دکھ پہنچایا ہے لیکن اگر میں آپ کو آپ کی زندگی کا ایک ایسا راز بتاؤں جو آپ ابھی تک نہیں جانتے جو آپ کی آنکھوں سے چھپا ہوا ہے اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کی دکھی زندگی کی وجہ وہ لوگ نہیں کوئی اور ہے تو کیا آپ یقین کریں گے آپ سوچیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو جناب یہی تو وہ راز ہے جو میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس لیے میرے ساتھ جڑے رہیے اپنے زمانے کا سب سے فیمس فلسفر سکرات ایک دفعہ کسی گاؤں میں سے گزر رہا تھا اچانک ایک پتلی سی گلی میں سے ایک آدمی نکلا سکرات کو چھڑی ماری چھڑی مار کر وہ بھاگنے ہی لگا تھا کہ چھڑی اس کے ہاتھ سے گر گئی اب سکرات نے وہ چھڑی پکڑی اور اس آدمی کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا وہ آدمی سمجھا کہ شاید سکرات اسے مارنے کے لیے بھاگ رہا ہے وہ اور تیزی سے بھاگنے لگا یہ دیکھ کر سکرات نے پیچھے سے آواز لگائی ارے بھائی اپنی چھڑی تو لیتے جاؤ یہ گر گئی ہے اپنی چھڑی تو لیتے جاؤ ان کی آوازیں سن کر اور ان کو بھاگتے دیکھ کر کتنے ہی لوگ ان کی طرف بتوجہ ہو گئے آخر کار سکرات نے اس آدمی کو پکڑی لیا اس پر غصہ کرنے یا اسے مارنے کی بجائے سکرات نے اسے اس کی چھڑی تھمائی اور اپنے راستے پر دوبارہ چلنے لگا وہ آدمی جس نے سکرات کو چھڑی ماری تھی اس کا تمو حیرت سے کھلا رہ گیا وہ حیرت سے چھڑی تھامے سکرات کو جاتا دیکھ رہا تھا اب جو آس پاس لوگ اکٹھے ہو چکے تھے ان میں سے ایک نے سکرات سے پوچھا کہ اس آدمی نے اتنے زور سے آپ کو چھڑی ماری ہے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے لیکن آپ نے اسے کچھ کہا کیوں نہیں سکرات مسکر آیا اور بولا کہ اگر آپ کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہوں یا درخت کے نیچے سے گزر رہے ہوں اور درخت کی ایک ٹہنی ٹوٹ کر آپ کے اوپر گر جائے آپ کو چوٹ لگے تو آپ کیا کریں گے کیا آپ اس درخت کو برا بلا کہیں گے اسے ماریں گے اس پر غصہ کریں گے وہ آدمی تھوڑا حیران ہوا پھر بولا کہ وہ تو درخت ہے ہم اس درخت کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے اسے کوئی سزا نہیں دے سکتے کیونکہ درخت نہ تو دیکھ سکتا ہے نہ ہی سن سکتا ہے اور نہ ہی سوچ سکتا ہے اس کے پاس تو کوئی دماغ ہی نہیں ہوتا لیکن یہ تو ایک انسان ہے اس کو تو اکل ہونی چاہیے سوچ سمجھ ہونی چاہیے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا سکرات مسکر آیا اور بولا کہ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ اس درخت کو کچھ بھی کہنے سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا بلکل اسی طرح ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اس آدمی کو جس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے اس کو مارنے سے سزا دینے سے بس میری انا کو ہی تسکین ملے گی مجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا میرے لیے تو یہ آدمی بھی ایک درخت کی طرح ہی ہے اگر میں درخت کو کچھ نہیں کہتا تو اس آدمی کو کیوں کچھ کہوں جو ہونہ تھا وہ تو ہو چکا ہے مجھے جو چوٹ لگنی تھی وہ لگ چکی ہے اب اس کے بارے میں سوچ کر یہ اس آدمی کو مار کر مجھے کیا حاصل ہوگا میں کیوں اس واقعے کے بارے سوچ سوچ کر پریشان ہوتا رہوں جبکہ اب میں کچھ کاری نہیں سکتا دوستو سائیکالوجی کے مطابق کسی بھی پریشانی یا پریشان کن صورتحال کا اثر صرف پانچ منٹ تک رہتا ہے اس کے بعد کی پریشانی ہمیں اس کے بارے سوچتے رہنے کے باعث ملتی ہے کسی نے اگر آپ کو کوئی دکھ دیا یا تکلیف دی تو اس نے غلط کیا ہم مان لیتے ہیں کہ اس نے غلط کیا اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن جتنی تکلیف اس شخص نے ہمیں دی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ تکلیف ہم خود کو ایک لمبے عرصے تک دیتے رہتے ہیں اس واقعے کے بارے سوچ سوچ کر اس نے ایسا کیوں کیا اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آخر اس نے ایسا کیا کیوں بھائی اب تو وہ کر چکا ہے نا اب اس کے بارے میں پریشان ہو کر یا سوچتے رہنے سے کیا حاصل ہوگا اب اس واقعے سے اگر آپ کو کوئی سیکھ ملتی ہے کوئی سبق ملتا ہے تو وہ حاصل کریں اور زندگی میں آگے بڑھ جائیں اسی سے آپ کو خوشی آزادی اور سکون ملے گا اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو نیا سوچو نیا کرو لرن کرو موسیقی موسیقی موسیقی